بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کنیس واطمہ آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور ساتھ ہی ساتھ فیس پیج پہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تو ناظرین مقصود چپڑاسی جو ہے یہ کردار بھی اپنے انجام کو پہنچا ہے آج بہت بھاری دن ہے آج دو دو امبات ہوئی ہیں ایک طرف قومی اسمبلی کے رکن آمد لیاقت کی موت ہوئی ہے تو دوسری طرف ہم نے سنا کہ مقصود چپڑاسی بھی چل بسا مقصود چپڑاسی کا کردار آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اچھا جی اس کی موت کیسے ہوئی اس کے اوپر تو ڈیٹیل بات کریں گئی مقصود چپڑاسی کن کن مقدمات میں مطلوب تھا کیسے تھا اور بیک گرونڈ میں کہانی کیا ہے میں اس کے اوپر بھی ایک روشنی ڈالوں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا پیچ فالو نہیں کیا یا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل فٹا فٹ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرائس کر لیں اور میرے پیچ کو فالو کریے گا اچھا جی میں آتی ہوں اپنی ویڈیو کے طرف مقصود چپڑاسی منی لانڈرنگ کے بارے میں آپ نے سنا شہباز شریف نے سلیمان شہباز نے حمسہ شہباز نے یہ وہ نام ہے جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث نام ہیں اچھا جی انہوں نے کیا کیا دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تھا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی مختلف اکاؤنٹ سامنے آئے ان اکاؤنٹ میں کچھ ہم نے کلرک سنے تھے جو ان کے پرسنل ملازم ہیں کلرک تھے اس میں سے ان کے اکاؤنٹ سے اور ایک مقصود چپڑاسی کا اکاؤنٹ تھا جس کے طرح اربو روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی تھی امپورٹڈ حکومت کا وطیرہ یہاں پر آتی ہے سچائی سامنے یہاں پر آتا ہے اصل چہرہ سامنے بے نکاب ہوتے ہیں اصل چہرے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر رزوان جو تھے اس کو مروا دیا گیا امپورٹڈ حکومت نے پہلے ڈاکٹر رزوان کو مروایا ان لوگوں کا یہ وطیرہ ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں کہ اچانک سے کچھ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے نام پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ انکوائری سٹارٹ ہو گئی ہیں اور وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں آ گئے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا پتہ صاف کروا دیتے ہیں اچانک سے آپ مجھے یہ بتائیے گا اچانک سے ایسے ہی لوگوں کی حرکت قلب جو ہے اچانک سے بند ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے عام آدمی بھی ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف ہی نہیں لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا جی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی مقصود چپڑا سے جو ہے اس کے بار میں یہ کہا جا رہا ہے حرکت قلب بند ہو گئی تھی یعنی کہ دل کام کرنا بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے لیکن میں تھوڑا سا اگر کریکٹرز کے اوپر سے میں تھوڑا سا اگر پردہ ہٹا ہوں اس سے پہلے ڈاکٹر رزوان ایک ایسا کریکٹر تھا جس کو ایسے ہی نو لیگ نے استعمال کیا پھر بعد میں ہم نے سنا کہ ڈاکٹر رزوان کی اچانک سے دل بند ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی ٹھیک اسی طرح مقصود چپڑاسی کے بارے میں بھی ہم نے یہ سنا ہے لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کانون کے کٹہرے میں آتا ہے جس کے بارے میں انکوائری سٹارٹ ہو جاتی ہے معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے جن کا نام زبان زدیام ہو جاتا ہے تو پھر بڑے لوگوں کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ اس پتے کو صاف کرنا پڑے کا نہیں تو اگر اس سے گواہی دلوائی گئی تو یہ دیفینیٹلی گواہی ہمارے خلاف جائے گی اور کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ہمارے خلاف جائے گا کیس ہمارے خلاف مزید سٹرانگ ہو جائے گا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں منی لانڈرنگ میں ملوث کردار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کردار ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ابھی آپ نے دیکھا مقصود چپڑا سی اپنے انجام کو پہنچا ہے آنے والے دنوں میں آگے جا کے جو نام سامنے آئے تھے جس میں کلرک بھی شامل تھے ہم سنیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی حرکت قلب بند ہوگی کیونکہ کوئی اور تو عرضہ ہو نہیں سکتا اس لئے حرکت قلب کا بہانہ بنا کر یہ کہیں گے کہ وہ موت مر گئے مطلب یہ اب خودکشی کو ہمارے ملک میں یہ عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے تو اس کو بھی رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ تبی موت ہے تو ایسی بخصود چپڑا سے کہ قتل کو بھی اب تبی موت قرار دیا جا رہا ہے اور ایسے میں شہباز شریف صاحب سلیمان شہباز صاحب حمزہ شہباز صاحب یہ کہیں نہ کہیں مقصود چپڑاسی کی موت کے ذمہ دار ہیں اس کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کی اٹھ بو روپے کی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ایک معمولی شخص ایک چپڑاسی وہ خود تو یہ کرنے سکتا اور ان کو پتا تھا کہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف مزید سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو مروا دیا اور مروا کے پھر انہوں نے اس کو رنگ دے دیا تبی موت کا تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا لائک کرنا نہ بھولیے گا نینچے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے کہ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا میرے پیچ کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا فالو کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں اور پیام میں ہمیشہ یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ